کالِ امامہ و سبز امامہ کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں کالہ باندھو سبز باندھو سفید باندھو کیا جنتیوں کا لباس سبز رنگ کا ہوگا ایسا حدیث میں ہے کہ جنتیوں کا لباس سبز رنگ کا ہوگا اہلِ حدیث کہتے ہیں اہلِ حدیث کہتے ہیں امامہ نہیں پہننا چاہیے کیونکہ حضور نے پہننے کو نہیں کہا یہ غلط کہتے ہیں حدیث ہے اور بخاری کی شرح فتح الباری میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتمو تزدادو حلما پگڑی باندھو چھچورہ پن ختم ہوگا بردباری تمہارے اندر پیدا ہوگی بغیر ٹوپی والا چلتے چلتے کتہ سویا ہے لات مارے گا بغیر ٹوپی والا جو ہوگا بچہ بڑھانی ایک کتہ سویا ہے بیچارہ آرام سے اور خامخہ لاکھ مارے گا اور ٹوپی پہن کر جا رہا ہے اس کا جی چاہے گا لاکھ مارنے کو مگن نہیں مارے گا اور پگڑی باندھو جا رہا ہے تو اس کا جی نہیں چاہے گا تو حدیث ہے اور فتح الباری میں ہے اور سند حسن سے ہے کہ اعتمو تزدادو حلما پگڑی باندھو بردباری میں بڑھ جاؤ گے بردباری میں بڑھ جاؤ گے یعنی چھچورہ پن نکل جائے یہ فائدہ بھی حضور نے بیان کیا اور حکم دیا پگڑی باندھو مگر یہ استحبابی حکم ہے وجو بھی نہیں ایک دوسری حدیث ہے جس کو یہ بریلوی اس پر عمل کرتے ہیں کہ جس جو نماز سافہ باندھ کر پڑھی جائے اس کا سوا پچیس گناہ بڑھ جاتا ہے یہ حدیث موضوع ہے سیوتی رحمت اللہ علیہ نے الجامِ اس صغیر میں یہ حدیث بیان کر کے اس پر بواد کا نشان بنایا ہے کہ ضعیف ہے مگر محققین کہتے ہیں ضعیف نہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے گڑی ہوئی ہے اور بریلوی بھی خود نہیں بانتے امام کے لیے ممبر پر ایک چیتھڑا رکھا رہتا ہے وہ چیتھڑا لپے ٹھے گا اور پھر نماز پڑھایا گا پھر وہیں اتار کر رکھ دے گا اگر اولاں تو وہ حدیث نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ تو ہر ہر بندے کے لیے ہے ہر ہر بندہ امامہ باندھ کا نماز پڑھے تو اس کا ثواب بڑھے گا مگر وہ حدیث ہے ہی نہیں لہذا وہ حدیث تو موضوع ہے کہ امامہ باندھ کا جو نماز پڑھی جائے گی اس کا پچیس گنا ثواب بڑھے گا یہ حدیث تو موضوع ہے لیکن یہ تو فتول باری میں حدیث ہے پگڑی باندھو بردباری تمہارے اندر پیدا ہو یہ تو آگئے تھا بھائی شادی کے بعد عورت کے لیے اپنا سرنیم بدلنا ضروری ہے یا نہیں منگنی کے موقع پر گھر میں فنکشن کرنا جائز ہے یا نہیں کرو بھائی فنکشن کون منا کر رہا ہے لیکن اس فنکشن میں لڑکا لڑکی جو بے پردہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں یہ صحیح نہیں فنکشن کرو گھڑ بانٹو ہمارے ہم بھی گھڑ بانٹتے ہیں آپ نے دو دن پہلے فرمایا تھا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے پھر بھی امام صاحب روزانہ اجتماعی دعا کرا رہا ہے اجتماعی دعا نہیں ہے امام صاحب کبھی کبھی جہرن دعا کراتے ہیں وہ اجتماعی ہے گاہ بگا جہرن کرنے میں کوئی حرج نہیں واقع ہمیشہ جہرن نہیں اپنی اپنی کرو اب سب کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھے ہوئے ہیں اس سے اجتماعی دعا نہیں ہوئی فرق سمجھو سب نے ہاتھ اٹھا کر میں اپنی کر رہا ہی اپنی کر رہا ہی یہ اجتماعی دعا نہیں اجتماعی دعا کیا میں جہرن کہوں اور سب آمین کہیں یہ اجتماعی دعا ہے اور وہ اجت کوئی خاص موقع ہے مثلا کسی کے ہی سال سواب کے لیے کچھ پڑھا گیا اور پھر دعائیں مقصرت کرنی ہیں بارش نہیں ہو رہی بارش کے لیے دعا کرنی ہیں ایسے خاص اوکیزن پر اجتماعی دعا ثابت ہے لیکن ہمیشہ نماز کے بعد میں امام چند رب بنا پڑتا ہے اور باقی سب چپ چاپ رہتے ہیں یا آمین کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں یہ نہیں نماز کے بعد ہر ایک کو دعا کرنی ہے تین نمازوں کے بعد تو اذکار کرنے ہیں جن کے بعد سنت ہیں اس کے بعد ہر آدمی کو اذکار کرنے ہیں اور دو نمازیں جن کے بعد سنت نہیں ہیں اس کے بعد ہر آدمی کو اپنی دعا کرنے ہیں اب سب کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھے ہوئے ہیں تو اس کا نام اجتماعی دعا نہیں ہے یہ ہے تو اجتماعیہ نہیں ہے پس یہ جو ہمارے یہاں طریقہ چلا ہے اور خاص طور پر گجراتیوں میں یہ طریقہ ہے کہ امام صاحب نوکر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ دعا کریں ہم کیوں کریں یہ جو گجراتیوں ہیں نوکر کا تصور ہے یہ غلط ہے امام امام ہے وہ سربراہ ہے نماز پوری ہوئی اب سب دعا کرو سب کا رب اللہ ہے اور ہر ایک کی حاجت الگ ہے اور ہر زبان اللہ نے پیدا کیے بس آپ اپنے دل کی حاجت اپنے زبان میں اللہ سے مانگیں جب علماء کے لئے اتنی آسان بات اختیار کرنا مشکل ہے تو امت کے لئے پردہ کرنا یا اسلام لباس پہننا کیسے آسان ہو جائے گا سب آسان ہے تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں باقی شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں کیا عورتوں کا ڈرائونگ کرنا جائز ہے آج عورتیں پردے اور بغیر پردہ ڈرائونگ کر رہی ہیں یہاں تک کے محرم کے بغیر یہ مسئلہ سعودیہ میں چلا ہوا ہے آج تک سعودیہ میں عورتوں کو ڈرائونگ کی تنہا شوہر بیٹھا ہے محرم بیٹھا ہے اور ڈرائونگ کر رہی ہے تو ڈرائونگ کرنے میں کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا لیکن محرم کے بغیر یا شوہر کے بغیر وہ ڈرائونگ کر کے عورت تنہا کہیں جائے تو اس کو سعودیہ میں یہ مسئلہ چلا تھا اور پچھلا جو شہنشاہ گزرا عبداللہ اس نے اس کو عام کر دیا کرو ڈرائونگ لیکن اب سلمان آئے اس نے پابندی لگا دی اور مردوں لڑکوں لڑکیوں کی مخلوط تعلیم بھی عبداللہ نے شروع کروا دی تھی سلمان نے آکے اس پہ بھی پابندی لگائی اس لئے ڈرائونگ کرنے میں اور اگر وہ مسئلہ ہے کہ تین رات دن کا سفر یعنی اڑتالیس مل کا سفر شوہر اور بیوی کے شوہر اور محرم کے بغیر عورت نہیں کر سکتی تو ڈرائونگ کا بھی یہی حکم ہے اس سے کم میں فتنے پر مدار ہے اگر فتنے کاندیشہ ہے تو جائز نہیں ہے ساتھ میں محرم یا شوہر چاہیے پھر ڈرائونگ کرے کوئی حرج نہیں لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اور عورت کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو کیا کرے گی ایکسیڈنٹ ہو گیا پولیس کو بلائے گا بات کون کرے گا اسی عورت کو کرنی پڑے گی بات